بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک سپیشل سے ڈرنگ کی ریسیپی یہ ہم افتاری میں اس کو بنا کے پینگے اس کو ہم اپل شیک بھی بول سکتے ہیں اور اپل کا شربت بھی بول سکتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے ہم اس کا لیکوڈ تیار کریں تو یہ میں نے لے لیا ایک پیم اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیر کپ چینی کا یہ میں نے لیا ہے تو اب اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا اورنج کلر اگر آپ کے پاس کلر ہے تو آپ دال سکتے ہیں نہیں ہے تو بھر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں ساتھ ہم نے اس میں گھلاپ کا ارک کیا ہے اس سے بہت اچھا ذائقہ ہے کہ خوش مو اچھے آئے گی اس میں سے اور ساتھ میں ہم نے اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کرنے ہیں ڈیر کپ چینی کے اندر ہم نے دو کپ پانی کے ایڈ کرنے ہیں اس کو اچھے سے بوائل آنے دینا یہ ہے کہ ہماری چینی کو ساری کیراملائز ہو جانی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے کیراملائز ہو چکی ہے تو آج ہے نیکسٹ ابھی میں نے لیا ایک پیم اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو جتنا ہم نے لیکویڈ تیار کیا ہے وہ سارا بھی آپ ایک لیٹر دوڑ لیا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو جتنا ہم نے لیکویڈ تیار کیا تھا جب اس نے سوک کر کے نگا کو اچھے ہم نے اپل دو توی بھی اپل لے لیں آپ اس کو پہلے ہم نے اچھے سے چلکا جو ہوریموف کر لیجا ہے اب لے لیں آپ کا دکش اب اس کو اچھے سے ہم نے کدکش کر لینا ہے تاکہ ہمارے جو سیب ہیں وہ اچھے سے کدکش ہو جائیں تو یہ ہماری جو ریسی پر بہت ٹیسٹی اور بہت یمی سے ہونے والی ہے بہت اچھی سی ہے یہ افتاری میں آپ اس کو بنائیں ضرور اس کو اپنے پر پرائے کرنا افتاری میں یہ ہمارے سیب کدکش ہو چکے ہیں جو ہمارا ہم نے اپنا شربت دودھ والا صرف تیار کیا ہوا تھا اس میں ہم نے یہ سارا اپنا سیب کدکش کی ہوئے ڈال دینے ہیں تو یہ ہمارا مزیدار سی شربت بن کے رہی ہے یہ اب آج آپ گھر میں اس کو بنائیں گے تو گھر والے کو بہت پسند آئے گا تو اب ہم اس کو گلاسوں میں ایڈ کریں گے تو اب ہم اس کو سب کریں گے اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کے لئے بھی بنائیں انہیں بھی بہت پسند آئے گی یہ ڈرنک تو یہ ایک لٹر ہم نے دودھ میں بنایا ہے تو ایک لٹر دودھ سے ہمارے چھے گلاس بن کے ریڈی ہوں گے تو آپ یہ مزیدار سی جو ہماری ڈرنک ہے آج افتاری میں اس کو بنائیں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو جلد جلد آپ تک پہنچیں